یہ راستہ آ رہا ہے جب ہم اناری سے نیچے آتے ہیں نا تو جیسے نیچے اتریں گے تو وہیں سے ہم نے اچھی بھی موجود چاہے بھی موجود دودھ موجود چاہے یاد کروں کہ یہ سچ ہے جلد بازی بلکل بھی نہیں کرنی بلکل ایزی مول ہو کے آپ نیچے جائیں اچھا یہاں پر یہ بات عام ہے یہ کتنے رویے لیتے ہیں گولی کے نائی جی پیالا کیسے لگا آپ کو بڑا اچھا لگ گئے یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی یعنی کے گفاس ہی بنی ہوئی ہے اور یہ کچھ بھائی یہاں سے آ رہے ہیں یہ پتہ نہیں آگے سے کس جگہ سے آ رہے ہیں ابھی آتے ہیں تو ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں کس جگہ سے آ رہے ہیں اس سے آگے بھی کوئی پوائنٹ ہے تو وہ ہمیں بتائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ میں محمد علی شروض اور آپ دیکھنے یوٹیوب چینل آل پاکستان لونگ برائب ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیرہ آپ جرسے ہوں گے مدے میں ہوں گے جیسے کہ آپ کو بتا ہے میں اس ٹائم فورڈ مندل کو ایکسپلور کر رہا ہوں اور آپ کے لئے بہت ہی پیارے پیارے ویلوگز بنا رہا ہوں اور ایسی ایسی جگہیں آپ کو دکھا رہا ہوں جو آج سے پہلے شاید ہی آپ نے دیکھے ہوں گی تو کچھ ایسی جگہیں ہیں جو میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھیں ہیں اور آپ کو بھی دکھائی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ یعنی کہ وادی جن جو یہاں پر مشہور ہو سکتی ہے جو کہ سعودی عرب میں ہے لیکن اب پاکستان میں ہی مجھوڑ ہے اور اس کے علاوہ اس سے آگے ایک پوائنٹ آیا تھا جو کہ کافی نیچے ہمیں اتر کر جانا پڑا اور نیچے ایک چشہ تھا وہ بھی ہم نے دکھا ہے اپنی ویڈیو میں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسی جگہ بھی آئی ہیں جو کہ میں نے آپ کو دکھائی ہیں رستے میں جیسے کہ گردو ونڈر بریج ایشیا کا دوسرے نمبر میں سب سے بڑا اور ٹیل بریج ہے اس کی میں نے مکمل ویڈیو بنائی ہے اور آپ کو دکھائی ہے تو اس کے بعد ہم آئے ہیں جی فورٹ مندروں میں فورٹ مندروں کا فاطمہ جناب پارک دکھائی ہے اس کے بعد دورہ کبرستان یہاں پر مشہور ہے وہ کبرستان بھی آپ کو دکھائی ہے اور اس کے بعد اب ہم کہتے ہیں اناری ٹوپ پہ اناری ٹوپ مکمل آپ کو رستے بھی دکھائی ہے رستے میں ڈھمز جھیل آئی ہے وہ بھی دکھائی ہے اور اس کی انفرمیشن بھی آپ کو دی ہے اس کے بعد اب ہم آئے ہیں جی یہاں پر پیالا جو کہ پیالا کے نام سے بہت مشہور ہے اور کچھ لوگ اسے پیالا آفشار بھی بولتے ہیں تو اب انشاءاللہ آپ کو لے کر چلیں گے پیالا آفشار کی طرف اور مکمل آپ کو یہاں کی انفرمیشن دیں گے اور جہاں پر ہم نے اپنی بائک کو پارک کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور یہاں پر کیسی آفشار ہے اور کیا حقیقت ہے کیا سچ ہے سب آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کومٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور نیو ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پرائس کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو آئیے چلتے ہیں جی اب آفشار کی طرف اور آپ کو دیگھاتے ہیں پیالا آفشار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رستہ آ رہا ہے جب ہم اناری سے نیچے آتے ہیں تو جیسے نیچے اتریں گے تو وہیں سے ہم نے لیفٹ ہینڈ پہ روڈ مڑ رہا ہے وہ سیدھا آپ آئیں گے ادھر علی سیڈ پہ یہاں پر ایک اور جھیل بھی موجود ہے یہاں پر سینڈ بورڈ لگا ہوئے تو یہ بھی آپ کو باپسی پہ دکھاتے ہیں تو یہاں سے جیسے ہی آپ آئیں گے تو یہاں پر آ کر ہو جائے گا روڈ کا اینڈ بلکل ٹھیک ہے اور اب آپ کو دیکھاتے ہیں یہاں پر پارکنگ ایریہ اور آپ کو لے کر چلتے ہیں جی آفشار کی طرف اور آپ کو دیکھاتے ہیں پیالا آفشار اور اس کی کیا حقیقت ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے تو یہاں پر ویسے یہ بھی پارکنگ ایریہ سارا یہاں پر بھی آپ پارکنگ لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی پارکنگ کی ہوئے ہیں لوگوں نے لیکن ہم نے اپنی بائک جو پار کی ہے وہ ہم نے یہاں پر کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی چلتے ہیں جی آگے اور آپ کو دکھاتے ہیں پیالا آب شاہ یہاں پر ایک یہ کنٹین موجود ہے یہاں پر آپ کو چائے مل جائے گی اچھا لسی بھی موجود ہے چائے بھی موجود دودھ پتی چائے یاد کروں گے اچھا ماشاءاللہ جی یہ دیکھ سکتے ہیں دودھ پتی چائے اور یہ ساتھ میں آنے کے بھی 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 بنا ہوا بھائی بتا رہے ہیں اور یہ آپ کو ویو پوائنٹ بھی دکھا دیتے ہیں ان کا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہاں پر بیٹھ کے آپ چائے انجوائے کر رہے ہیں اور نیچے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے پیارے ویوز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہے یہاں سے اور یہ بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی ہے بہت ہی خوبصورت ناظر ہے اور اب آپ کو لے کر چلتے ہیں جی پیارے کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں پیارے اللہ آپ شاید یہاں سے رستہ جا رہا ہے جی نیچے کی طرف تو جب بھی آپ آئیں تو بہت ہی احتیاط سے آپ نیچے اتریں ٹھیک ہے جلد بازی بلکل بھی نہیں کرنی بلکل ایزی مول ہو کے آپ نیچے جائیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ہے یعنی کہ ٹیورس ٹائو میں اور آج ہے عید کا تیسرا دین یہ دیکھ سکتے ہیں جا آپ چھے یہاں پر یہ بات عام ہے ٹھیک ہے جیسے ابھی آپ نے فائر کی آواز سنی ہے تو یہاں پر آکے آپ بھی اپنی اگر آپ کی دیلی تمنا ہے ابھی آپ بھی فائر کریں تو یہاں پر آکے آپ اپنی یہ دیلی تمنا پوری کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کچھ پیسے پی کرنے پڑیں گے صرف تو آپ یہاں پر یعنی کہ فائر کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر اگر آپ یعنی کہ فائر نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پر دوسری ایک بندوق ہے ان کے پاس شروع والی نشانہ والی ٹھیک ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہاں سے چیک کر رہی ماشاءاللہ کتنا وی آئی پی اور خوبصورت مناظر ہے اور ابھی آپ کو مزید آگے بھی لے کر چلتے ہیں پیالا کی طرف اور پیالا بھی دکھاتے ہیں یہ آپ کو کیا صورتحال ہے اس ٹائم یہ کتنا روپے لیتے ہیں ایک گولی کے تین سو روپے ٹھیک ہو گئے یہ دیکھیں تین سو روپے میں آپ اپنی دلی خواہش یہاں آگر پوری کر سکتے ہیں فائر کر سکتے ہیں اپنی دلی خواہش یہاں آگر پوری کر سکتے ہیں ملتان 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 مزید چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے یا نہیں یہ میرے خیال سے ایک پتھر اوپر رکھا گیا یہاں سے پانی نیچے آتا ہے اور یہاں پر جو پیالہ نمہ پتھر کے اندر بنا ہوئے وہ بھی آپ کو کچھ دکھا دیتے ہیں یہ اسی جگہ پر واقعی ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانی گر گر کرنا پتھروں کے اندر سوراک سے ہو گئے سارے ٹھیک ہے تو یہ بنے وجہ پیالہ سا جیسے پیالہ کا نام دیا گیا اور اس کے علاوہ یہاں سے اوپر سے آتا ہے پانی آپ شار جب بارش ہوتی ہے اس ٹیم لیادہ تر آتا ہے اور بہت ہی خوبصورت مناظر ہوتے ہیں لیکن آپ جب بھی یہاں پر آئے ان دنوں میں آئے جب یہاں پر آنے کے بارشوں کا موسم ہو اور آپ یہاں پر واٹر فال انجوائے کرسکیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل یہ ویو ہے یہاں کا اور یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں گرینری ہے ساری اور اس سیڈ پر بھی اور یہ اندر ایک گار بھی موجود ہے یہ گار بھی آپ کو دیکھاتے ہیں لاس ٹیم میں آیا تھا میں یہاں سے ایک گیا تھا اور دوسری سیڈ سے باہر نکلا تھا ویسے ایک یہ چھوٹی ہے اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں سارا پانی ہے اس میں یہ دیکھیں گلہ ہے سارا یہ پہاڑ کے اندر سے یعنی کہ پانی آ رہا ہے یہ دیکھیں گلی ہوئی ہے ساری تو یہ باقی اس کی حقیقت اللہ باگ بہتر جانتے ہیں واقعی یہ چشمہ ہے پہاڑ سے پانی آ رہا ہے یا یعنی کہ اوپر سے کہیں سے پانی آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی یعنی کہ گفاس ہی بنی ہوئی ہے یہ بھی آپ کو دیکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم اندر آ گئے ہیں اور یہاں پر ویسے لائٹ آن کرنی چاہیے تھی مجھے لیکن لائٹ نہیں ہے ان کی اور یہ دیکھ سکتے ہیں سارا پانی پانی اس کے اندر نمی ہے ساری نا تو یہ بھی قدرتی بنا ہوا ہے کیونکہ کوئی اسے بنا تو سکتا نہیں ہے خیر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل ویوز ہے نہیں اور یہ کچھ بھائی یہاں سے آ رہے ہیں یہ پتہ نہیں آگے سے کس جگہ سے آ رہے ہیں ابھی یہ آتی ہے تو ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں کس جگہ سے آ رہے ہیں اس سے آگے بھی کوئی پوائنٹ ہے ہے تو وہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم بھی جائیں اور آپ کو بھی دکھائیں یہاں پر بھی یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ جو بھی آتے ہیں اپنا نام اور نمبر پتہ نہیں جو جو دل میں آتا ہے سارا یہاں پر گن مار کے جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی جگہ صاف نہیں رہنے دیتے یہ ہمارے پاکستانیوں کے حال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لازٹ ٹیم خرپوچی فورڈ میں بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اور بھی کئی ایسی مینے جگہیں آپ کو دکھائی ہیں ایک وہاں پر تھوکسی خر مسجد تھی جو کہ تقریبا ستارہ ہزار فیٹ بلندی پر وہ مسجد تھی اور اس مسجد کے اندر بھی اس طرح ایک گند مارے ہوئے تھے ہر کسی نے اپنے نمبر لکھے ہوئے تھے کسی جگہ میں نام لکھے ہوئے تھے تو یہ بہت غلط ہے اس سے آپ یعنی کہ پرہیز کریں یہ بہت غلط کام ہے ٹھیک ہو گیا تو اس ویلوگ میں میں نے آپ کو پیالہ بھی دکھا دیا ہے پیالہ آپ شارج جسے کہتے ہیں اور آپ کو مکمل انفرمیشن بھی دے گیا یہاں پر کیا کچھ موجود ہے لیکن اس بار جب ہم آئے ہیں تو یہاں پر ہمیں کچھ نہیں نظر آیا جب بھی آپ آئیں تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ویڈیو میں بارش کے دنوں میں آپ آئیں گے تو پھر آپ کو یہاں پر یعنی کہ کافی انجوائیمنٹ ملے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ شار ہے بہت ہی پیاری آپ شار ہے ٹھیک ہے تو مجھے دیں جازت انشاءاللہ آپ کو نیکس ٹائم کسی اور جگہ اور کسی نیو ویلوگ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ